سفائی شترائی کے لیے رابعہ اور راشدہ کو بلایا ان کے گھروں سے جب یہ چچزات بہنے آگئیں تو قاری قاسم کے ایک دوست نے بتایا ان بچیوں کو کہ ان کے والدین جا رہے ہیں شہر سے باہر یہ دوست بھیجا تھا قاری قاسم نے اس دوست نے ان بچیوں کو بتایا کہ ان کے والدین بلا رہے ہیں انہیں اسی وقت اس طرح قاری قاسم کا دوست چالاکی سے دونوں بچیوں کو لے گیا ٹھائی کلومیٹر لہائینہ والا کے علاقے میں اور یہاں آ کر قاسم بھی منصوبے کے تحت شامل ہو گیا اپنے دوست کے ساتھ دونوں نے گئے بچیوں کو ایک گھر میں اور جہاں یہ انسان سے بن گئے ترین دی ایک طرف تو قاری قاسم اپنے دوست کے ساتھ مل کر شیطانی کھیل کھیل رہا ہے دوسری طرف جب بہت دیر تک رابعہ اور راشدہ گھر واپس نہ آئیں تو ان کے گھر والوں نے جا کر دیکھا مسجد ہے لیکن مسجد پر تو پڑا ہوا تھا تالا رابعہ اور راشدہ کی گمشدگی نے گھر والوں کو کر دیا پریشان گھر اور محلے والوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد رابطہ کیا پولیس سے اور تھانہ عروب کی پولیس آگئی حرکت میں پولیس نے نگایا واقعات کا تیزی سے زراب اور پھر بچیوں کو بازیاب کرایا گیا حوث کے بجاریوں سے بچیاں ہیں اس واقعے کے بعد سے بہت سخت خوف زدہ انہیں کیا گیا بے ہوش پھر ان کے ساتھ کی گئی زیادتی بچیوں کی ذہنی کیفیت ہے بڑی خراب یہ دل خراش واقعہ یقیناً ان کی زندگی پر بڑے منفی اثرات مرتب کرے گا لیکن اس رمے تو انہیں چاہیے ہمدردین اب سنتے ہیں دوسری بچی سے اس خوفناک واقعے کے بارے میں اس کے احساسات کیا ہیں اور اس کی ذہنی اور دلی کیفیت کیا ہے پولیس کرا چکی ہے بچیوں کا میڈیکل اور میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان مظلوم بچیوں کے ساتھ کی گئی ہے زیادتی بچیوں کے دادا اور دادی بھی ہیں ابھی تک صدمے میں انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ دینی تعلیم دینے والا اتنا گھناؤنا جرم کیسے کر سکتا ہے یہ بوڑھے دادا دادی چاہتے ہیں انصاف اور یہ چاہتے ہیں مجمعوں کے لیے سخت سے سخت صدا حکول میں جاکے ہیں تیری امہ تیری بہن بھائی سب جاننے لگ رہے ہیں رحمان کی بندوں کی خدمت کرتے کرتے شیطان کا غلام بن جانے والے قاری خاصم کو کر لیا گیا ہے گرفتار جبکہ شیطانی کھیل میں اس کا ساتھ دینے والا دوست ہو گیا ہے پران جب ہم موقع پر گئے تو وہاں سے پلا چلا کہ قاری محمد قسم ہے اسلام پرے ہو امام محجد ہے صبح اور شام کو ان بچیوں کو پڑھاتا دیا تو وہ لے گیا جب ان کا پیچھا کیا تو چونہ کا یہ بوا ہے تو چونہ کو ہم نے ان کو عزیز کرا شعب میں پکھنا تھا مسجد میں لوگوں کو نماز کی ایک صرف میں کھڑا کر کے نماز پڑھانے والا کرے گا ایسا گناونا کام یہ جاننے کے بعد ہر کوئی لگا رہا ہے کانوں کو ہاتھ معصوم بچیوں کے ساتھ ایسی درندگی محلے کے دردیوار اور پیڑوں پر بھی چھائی ہوئی ہے اس واقعے کے بعد متاسی لیکن کوئی شرمندہ اور افسردہ نہیں تو وہ یہ ظالم اور یہ درندہ ہے قاری خاصم شرمندہ نہیں یہ چالاک اور مکار بھیڑیا کوشش کر رہا ہے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی آئے روز آتی رہتی ہیں ایسی خبریں لوگ ہوتے جا رہے ہیں آدھی اس طرح کی جنسی درندگی کی خبروں سے لیکن لوگ اب بھی علم دینے والوں پر کرتے ہیں اعتبار یہ علم دنیاوی ہو یا تینی اسی اعتبار اور بھروسی کی آڑ لیتے ہیں قاسم جیسے بھیڑیے یہ جانتے ہیں کہ انہیں دیتے ہیں لوگ عزت ان کے پاس بھیجتے ہیں لوگ اپنے جان سے پیارے بچوں اور اسی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں قاسم اور اس کے شیطان صفت دوست پولیس نے پکرا ہے قاسم کو رنگے ہاتھوں دونوں بچیاں بتا چکی ہیں قاسم اور اس کے دوست کے سیاہ کردوتوں کے بارے میں اب یہ دونوں بچیاں اور ان کے والدین چاہتے ہیں انصاف قاسم کو ملنی چاہیے کڑی سے کڑی سزا اور اس کے بھاگ جانے والے دوست کو کیا جانا چاہیے گرفتار اسی طرح ہوگا اس نویت کے جرائم کا خاتمہ